اللہم صلح علیہ سیدنا محمد اللہم صلح علیہ سیدنا محمد اسلام کیا ہے جبریل انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اتیاد کی شکل میں بیٹھے اور کہا اخبرنی عن الاسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہدہ اللہ علیہ اللہ وان محمد الرسول اللہ و تقیم السلام و توتی الزکا و تصوم رمضان و تحج جل بیت ان استطاعتا الیہ سبیل اب نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے نماز پڑھے زکاة ادا کر روزہ رکھے اور طاقت ہے تو حج کر یہ بیس بتا رہے ہیں گنیات اب آخری حج پہ اسلام کی پوری عمارت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے جانے میں کوئی نوے دن باقی ہے یہی سوال اب عمر بن عبسہ کرتے ہیں یہ سوال جبریل نے کیا انسانی شکل عمر رضی اللہ عنہ اس کے رابی عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے پہلا جواب آپ نے سن لیا یہ مدینہ کا واقعہ ہے یہ آخری حج کا واقعہ ہے اسلام کی ساری تعمیر ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا تیب القلام و اطعام الطعام سبا ہے آپ نے فرمایا اسلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھیلانا اب اب انتہا بتائی جا رہی ہے جیسے اب یہ چھت ہے تو ہم نیچے بیٹھو میں اور یہ ایسی نفع دے رہا ہے اس کی چھت اڑا دی جائے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے کلمہ نواز روزہ حج زکات یہ بطور بنیات میرے نبی نے بتایا اب آخری وقت آ چکا ہے تھوڑے دن باقی ہیں اب آپ آخری چھت ڈال لیں چھت ڈال لیں چھت کے بغیر تو ہم بھی اپنے گھر میں نہیں شفٹ ہوتے آپ نے فرمایا کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا مکمل کر دیا اسلام کی ابتداء بندگی ہے اور انتہا اخلاق ہیں ابتداء میرے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے اور انتہا میرے اور آپ کے تعلق سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں اسلام کی انتہا یہاں ہے اِنَّمَا بُعِذْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق اللہم احسن لے علاق سیدنا محمد اللہم احسن لے علاق سیدنا محمد اورriansہ محادی اللہم احسن لے علاق سیدنا محمد سیدنا محمد